دنبے کی کڑائی اور یہ بچے دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور میں ابھی انشاءاللہ تعالی توڑی دیر میں یہ بنانے لگا ہوں تو تھوڑا سا کیپیٹل پٹان ہونے کی وجہ سے میری اردو ٹھیک نہیں ہوگی آپ لوگ صرف دیکھ کہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ طریقہ سیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ انسانی صحت کے لیے بھی بہت ہی زبردست چیز ہیں اور مسالوں سے پاک ایک قسم کی چیز میں بنا رہا ہوں جو کہ دنبا کڑائی ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں بزوال سپیشل کڑائی تو آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک دیں اور یہ طریقہ لازمی سیکھ لیں اگر پسند نہ بھی آئیت لیکن یہ چیز ہوگی بہت کام کی جی اسلام علیکم ناظرین آج گھر والوں کی فرمائش کے میں یہ بزوال سپیشل دنبا کڑائی بنانے لگا ہوں میں دے آپ لوگوں کو اس کا طریقہ آپ لوگ اس کا طریقہ بہ آسانی سیکھ جائیں گے اور اگر سیکھ گئے طریقہ اور ذائقہ پسند ہے تو کمنٹس میں کمنٹس ضرور کر دینا اور کمنٹس میں مجھے اگاہ کر دینا کہ یہ طریقہ کھارامد ہے آپ لوگوں کے لئے کے لئے جی تو ناظرین سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں اس میں گی خص پیزائے کا گی بلکل زیادہ گی ہم نے ڈالنا نہیں کیونکہ اس کو ہم نے مکھن کا پھرکہ لگانے سپیشلی ذائقے کے لئے یہ ایک چمچ آ گیا پھر جناب دوسرا چمچ یہ شان کوکنگ آئے لے جی شان ڈال لے گی سوری شان کوکنگ آئے لے یہ ہم نے ڈال لیں جناب تین چمچ ٹھیک ہے جی یہ گی سہی گرم ہو جائے اس کے باند اللہ بھلا کرے ہم نے کہا کرنا ہے چیزیں آپ کے پاس بلکل تیار ہوگئے اب جناب ہم نے اس کو دیکھنے کے ٹھوڑا تھوڑا تھا جی تیار ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے جناب گوشت کوئی مسالہ کوئی چیز اور پہلے نہیں ڈال لیں ہم نے جناب جناب ڈالنا ہے اس میں یہ دھنبے کا گوشت ٹھیک ہے ہانڈی کا شور صدا بننا ہے تو کچھیا کھانے کا طابق ہے دیسی کورک دیسی کورک یا اگر شکاروں میرا بھی جاتے ہیں جنگر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آبھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر میرا کیمرہ میں کیمرہ توڑا نزدیک لائے تو اس در دکھائیں کہ یہ ہانڈی جو اینا گوشت کرتے ہیں گوشت اپنی پانی میں اور یہ بھی میں جو اینا تھوڑا سا کوپن گئے اس کے بعد ہم نے آئے اس میں ڈال لائے مکھن اور مکھن ہم نے ڈال لائے صرف اس لیٹ ہے یہ دیسی مکھن ہے دینس کا مکھن ہے اور یہ آپ کو کھنی سے بھی مل سکتا ہے یہ جو آپ گوشت لہیں گے اس کو ہلکی آنچ پر میں نے چھوڑا ہے اور وہ اپنے پانی میں جو اینا یہ تیار ہو رہا ہے پکڑا ہے دیکھے دیکھے ہم نے اس میں ڈال لائے مکھن اور یاد رہیں کہ یہ مختلف ڈیشز ہیں یہ اس کو ہم نے نام دی ہے اپنے علاقے کی توسط سے بازوال سپیشل دنبا کڑا ہے یہ اب مکھن آ رہا ہے جناب اس میں ہم نے مکھن ڈالی ہے مکھن ڈلک دیا ہے 2 چمچیں یہ رکھن ڈالی ہے یہ رکھن ڈلک دیا ہے یہ رکھونے یہ مکھن اس میں ڈال دیا ہے یہ مکھن ڈال دیا ہے گوٹس میں پہلے میں نے یہ بغیر ہڈی کا گوٹس ڈالا ہے اس کے ساتھ ہمیں گوٹس میں ہڈی والا گوٹس ہے اور یہ ہے دنبا گڑائی اور یہ گولناس کے فرمایش پہ جناب اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہڈی والا گوٹس ہے یہ مکس ہو جائے گا اس کے ساتھ کوئی کوکر نہیں کوئی چکر نہیں ہے دنبا گوٹس اور اس کو ہم کہتے ہیں بزوال سپیشل دش کیونکہ یہ پتھان پتھانوں کے بہت زبردست دش ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ بنتا ہے مکن کے بعد آپ نے ڈالا ہے یہ ہڈی والا گوٹس ہے کیونکہ یہ اور اس کو پھر آپ نے ڈالا ہے اچھی طرح حال کرنا ہے بلنا تم کی کپڑا تو دے دو یہ دیکھیں پکڑا نہیں جاتا ایک تیری ماما کا کام کرنا ہو اور ایک تُو میرے کام نہیں کر رہے مکانے پکانا تو اس کا کام تا وہ مجھ سے کروا رہی ہے لیکن کیا کروں بھئی آج کلو ہے نا غورتوں کو راضی کرنا بڑتا ہے اور جس بندے نے بیوی کی بات نہ مانی تو وہ کس کی بات مانی یہ مکن کے بعد ہم نے جناب اس میں ڈالا ہڈی والا گوشت اور ہڈی والا گوشت وہ بردست گوشت اس میں یہ حل ہو جائے جاتا ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے یہ بلکل دیسی ماحول ہے دیسی ٹوٹتا ہے اور دیسی بزوال سپیشل کھڑا ہے بزوال گمبر سپیشل کھڑا ہے یہ اگر آپ لوگ سیکھ لیں گے تو بنا لیں گے اور میرے خیال میں اس طرح کا جو ہے پہلے نہ کسی نے بنایا اور نہ کسی کو یہ پہلی کہا یہ پہلو بھائی یہ پہلو بھائی اب یہ میں ڈال لوں جناب اس میں دہیں یہ دہیں جو ہے نا وہ بھی میں نے ہلکا سا اس میں ڈال لیے زیادہ نہیں اور بلکل جس طریقے پہ میں یہ کڑائی بنا رہا ہوں اپنے اسی طرح اگر آپ لوگ بھی کوشش کر کے بنائیں گے تو آپ لوگ ان کو اس کے ذائقے کا ذائقے میں ڈیفرنٹ ضرور محسوس ہوگا یہ جو سسٹم ہے نا یہ صرف بزوال سپیشل کھڑای میں بنا سکتا ہے استعمال ہو سکتے اور کسی چیز نہیں چیز نہیں چیز نہیں چیز نہیں چیز نہیں اب چھوڑ میں یہ اپنی لنگی استعمال کرتا یہ دیسی کڑائی یہ اون پہ رکھے ہم بناتے ہیں نا لیے ناچ ساون کا مہینہ ہے گرمی بہت ہے کچن میں سکتے ہیں مرامدے میں یہ سام کر رہے ہیں بغیر ان کا چھوٹے چھوڑے ہیں تاکہ ناظرین اس کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں اور پھر یہ دھنبر گڑائی بنا سکیں دنگی کے بعد یہ میں نکھ کرتا ہے اب اس میں ایک کام اور کرتے ہیں وہ سرمید ضروری نہیں ہے لیکن میں اس لیے یہ ڈالنے لگا ہوں کیونکہ میں نے ہانڈی سے کوئی گوش موت کا ٹکڑا لے کی کھا لے اس وجہ سے میں نمک ڈالتا ہوں تاکہ بغیر نمک میں نہ کم آپ لوگ چھمچیں استعمال کریں میں نے چھٹکی سے دھالا ہے چھٹکی استعمال کریں کیونکہ مجھے حساب ہے چھٹکی کا اور آپ لوگ حساب رکھتے ہیں چھمچوں کا کیونکہ آج کل ایڈوانس ہو گیا یہ زمانہ ہم تو پرانے لوگ ہیں پرانا کام کرتے ہیں دیسی ماہور تو دیسی ہم زائقہ کریں گے اور گوشت دیکھیں گے اور پھر اس کو ساری چیزیں ڈال کے بند کریں گے اور ہم آپ سب یوٹیوب والے ناظرین سے میری انتباس ہے کہ یہ اپنے بڑے بھائی کا یا چھوٹے بھائی کا چینل میں یہ سبکرائب کریں اور آپ لوگ یہ کڑائی بنانے کی کوشش کریں اور میرے کوویڈیوں میں کمنٹ ضرور کریں کوویڈیوں میں کمنٹ کوویڈیوں میں کمنٹ نہ کرنا بہت پیارا سا کمنٹ دینا جناب ہم یہ میں چھک کرتا ہوں کہ اس میں نمک اور گوشت پہ کے ایساں کیونکہ ہم تو بس جنادے سکھاتے ہیں اور آپ ناظرین پتہ نہیں کس طرح کھاتے ہیں پنگٹہ بھائی بھائی مجھد بھائی مجھد بھائی مجھد سوف بھائی بھائی اب تو یہ بھائی تمت بھائی بھائی اور ناظرین کو دیکھانے بھی ہے کہ یہ بدور سپیشل دھومبہ کڑائی کیسے ہیں بنیوں اور کس کا ذائقہ کیا ہے کشبشیل کشبشیل یہ ناظرین کو کڑائی بناتے بناتے ہی میں کاجون کو بردست دے جائے ربی تو ہم نے اس میں کوئی درہ بھی نہیں دیا اس کا ذائقہ مات چاہتا ہے بڑا پیار ہے تو ساکھیں حضرت دے رہے کٹورہ سے دنبہ کڑائی سپیشل ذائقہ میں چک کریں چوشیل دی دیناً با نی زیر کا چک کریں یہ گوشت اپ جائے نا اپنے پکا رہے ہیں اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ ڈالنے ہیں جناب بسم اللہ کر کے نا مرچ ڈالنے ہیں خسپی زائی کا مرچ پوڈر لان مرچ پوڈر ڈالنے ہیں بلکل ہالکا سا یہ خسپی زائی کا جناب یہ آگیا ہے تاکہ توڑا سا جائے نا سپائسی ہو جائے یہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے جناب اس میں آدی چمچ ہل دی یہ آگیا ہل دی اور پھر ہم نے اس کو کرنا ہے ہل ہل کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے دیسی مہور اور دیسی جو آج کے لیے اس کی لوگ ہیں نا اس سے ہم ڈیفرینٹ ہوں ہمارا اپنا ہی ساپی زائی یہ ناظرین کے لیے ایک سپیشل دیتا ہے یہ بھرا میٹرلی اس میں تحلیل کر دیا ہم نے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جناب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اس کام کا ذائقہ بھی اس چیز کا بہتر ہو اور شیطان بھی نزدیک نہ آئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنے گی کہ ہم نے کرنا ہے یہ لسن اور لسن کو ہم ڈالیں گے سکتا ہے یہ ہم نے لسن ڈال دیا یہ لسن پوڈر ہم نے نہیں بنایا یہ ہم نے ڈال دیا 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 تو پھر اس کو ہم چھوڑیں گے کچھ دیر کے لیے ہلکی آنچ اور جب دیش تیار ہوگا تو پھر آپ لوگوں سے دستاپوان شیئر کرتے ہیں کس طرح بنائیں گے اور کپال پیار آئے ہیں اور ہم نے کرنا ہے اور ہم نے کرنا ہے اس کے بارے میں سارے بات کریں گے جو کہ میں ہمیں سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی ہوں اور پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ وہ اچھی ہے اس وقت عبدالعزیز میں ہوں میں عبدالعزیز جو سبزہ ہی میرا کمرہ میں ہوں اور میں ان کا فک بھی ہوں اور آپ لوگوں کا ڈیسے بھی آپ سمجھیں بچھر بھی بشتار بھی اور دکھانے میں ہوں چھیک ہو جائے لیں ابھی ہم نے جب توڑا سا جانے ہم اس سے بھی لیں گے تاکہ یہ ہم 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 نمک ہمیں چمچے کے حساب سے جتنا گوشت ہو اچھنے ہی نمک ڈالیں جس حساب سے مطلب یعنے کہ گوشت ہو اس کے حساب سے اس حالان کے حساب سے خصوزائی کا نمک آپ لوگ ڈالیں کھلی تھی جو پیچھے جو ڈیوٹ کھلی ڈیوٹ موسیقی 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 اور یہ سیوبال لیا گیا انشام لاتاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہم اپنا دستہ کھان شیئر کریں گے کہ کتنا پیار آپ کو ضرور دست ہے اب یہ کھوکر میں بنا ہوتا تو اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہی پانی ڈالا ہوتا ہے جو کھوکر میں ڈالا ہے یہ کھوکر میں نے ہی دیچکی میں بنا رہے ہیں تو دیچکی میں جو اینے سکراب میں نے دھن چھوڑیں گے خوش دیر کے لئے یہ دیکھو اب میرے بیٹا سمیسی کروں کہ پہلے مکندر کو فریز ہوں اس کے بعد یہ کیا چیز ہے کھوکر میں نے اس میں نہیں رہا ہوں یہ بھی بھریج میں رکھو اور یہ ڈبے شر بسا رہا ہوں یہ جناب ہم نے رکھ دی ہے اس پہ اب ہم آنچ کو ٹھوڑی سی ہرکی کریں یہ ہرکی آنچوں بھی ہم یہ ہرکی آنچوں بھی اپنی دیر ہم یہ چھک کر دیں ہم یہ چھکاں ہم چھکاں ہم چھکاں موسیقا اور پھر آپ بنائیں گے دنبا کڑائی اور مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ کیسے بنائیں تو یہ جناب بن گئی گندے کڑائی اور بہت زبردستے ماشاءاللہ زائے خدار ہیں آپ لوگ بھی نظرین سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ توڑی سی جہرمیٹ بیانا صرف آدھے گھنٹ میں سوڑی ڈری اور پھر آپ بھی نظرین سے دیکھیں گے چکرہ کیسے 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 شکریہ